ملتان جہاں سیول سوسائٹی فورم کے سلانہ کنونشن کی تقریب جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بطور کنوینئر سیول سوسائٹی فورم ملتان کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب ملک یونس وینس صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر میکمہ سوشل ویلفیر سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں عجمال رونگا صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا وانہر انہا شانیکا اول ابتر آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی میں ملتمس ہوں ملک امیر نواز صاحب سے کہ نات رسول سے دلوں کو گرمائیں آپ کی بات سب سے آلہ ہے آپ کی ذات سب سے آلہ ہے اور آپ کا نام سب سے اچھا ہے آپ کا کام سب سے اچھا ہے زندگی آپ کے ہدم سے ہے روشنی آپ کے قدم سے ہے آپ رحمت سے کام لیتے ہیں گرنے والوں کو تھام لیتے ہیں اے یتیموں کے غم گسار سلام اے مدینے کے تاجدار سلام اے مدینے کے تاجدار سلام جزاک اللہ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب شاہد انساری صاحب سے کہ وہ آ کر یہاں پر اس کے غرض و غائد اور باقی چیزوں پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے قابل سادہ اترام جناب ملک محمد یونت وین صاحب ڈپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر اور بیت المال ڈسٹرک ملتان آج ہمارے بطور گیسٹ اوبزرور کے طور پر ترصیف لائے ہوئے ہیں جناب سینئر رہنما تمام اعباب خواتین و حضرات میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر حمائیو شہداد صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا چونکہ ڈاکٹر صاحب انتہائی مختصر سا بولتے ہیں اور میں ان کی جگہ میں تھوڑی چیزیں آپ کو کلیر کروانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ انجیو نہیں ہے یہ سیول سیٹی فورم شہر کے متحرک شہریوں کا پلیٹ فارم ہے جس میں ڈاکٹر جس میں خواتین جس میں ووکلا جس میں ٹیچر جس میں سوشل ایکٹیویسٹ جس میں سرکاری آفیس ران یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں ہم نے جو نہ تو ہمارا کوئی ٹارگٹ کوئی پروجیکٹ ہے نہ ہی ہم نے کوئی کسی پروجیکٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں ہمیں قانون اور ریجسٹریشن کا پروسس اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ ہم کسی پروجیکٹ کی طرف جائیں ہم تو شہر کی فلاو بیبوت کے لیے جو شہریوں کے جو برننگی شوز ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پلیٹ فارم کو ہم نے کنورڈ کیا سال دو آزار میں جب اس سے پہلے ہم آل ملتان یوت فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کام کرتے تھے جب ہم لوگ یوت کی ایج سے باہر نکلے ہم سب لوگ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اسے نام کچھ تبدیل کریں تو پھر اس کو سیول سوسائٹی فارم کا نام دیا گیا یہ دراصل اس سیول سوسائٹی فارم کی جو امریلہ آرگنزیشن ہے وہ شہور ترقیاتی تنظیم ہے اور یہ جو کہ محکمہ سوشل ویلفیر اور بیتر مال سے ریجسٹر آرگنزیشن ہے ہم نے کوشش کی پچھلے ادوار میں کبھی ڈاکٹر امائن شزاہ صاحب ارفان پراجر صاحب پریزیڈنٹ رہے تو کبھی میں رہا کبھی کوئی اور دوست رہے ہیں ہم نے کوشش کی محدود وسائل کو بروے کار لاکر کچھ نہ کچھ اچھے کام کر جائیں اور جو پچھلے دو سال گزرے ہیں اس میں ہم نے سیول سوسائٹی کو منظم کرنے کی کوشش کی ہم نے کچھ شہر کے جو ایشور سے ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی پھر آپس میں متحرک شہریوں کو انٹر لنک کرنے کے لیے بھی سیول سوسائٹی فارم نے کام کیا میں رہا کہ ہم نے اب شاید ڈاکٹر رمائن شدا صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے اور یہ ہماری جو کیبنٹ ہے اس کی انونسمنٹ کریں گے کیونکہ میڈم تو تشریف لائی ہوئے ہیں ڈوگر صاحب اپنی کوئی سی ریلی میں بیزی ہیں جیسے ان کو ٹائم ملا آ جائیں گے تو تاکہ ہم اگلا پروسس کو آگے بڑھیں بہت شکریہ ہماری اس سیول سوسائٹی کی تشکیل نو میں جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق ہمارا ایک ایڈوائزری بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ایک اہد دوران کی الگ لسٹ ہے ہم سب سے پہلے ایڈوائزری بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد باقی ہوتا ہے ہمارے ایڈوائزری بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں جناب ڈاکٹر بابا یوسف گل صاحب جناب آمیر بشیر صاحب جناب خرشید اکبر صاحب جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب جناب پروفیسر انائت علی قریشی صاحب اور بکالہ میں خود جی ڈاکٹر حمائیو شہزاد بطور ڈائریکٹر اب آتے ہیں جی ہماری یہ جو اہد دوران ہیں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سی ایس ایف کے یا سیول سوسائٹی فورم کے سر پر رستے آلہ جناب ملک محمد آمد ڈوگر صاحب امن نے انشاءاللہ بھی تھوڑے دیر میں تشریف لائیں گے اور ہماری سر پرس محترمہ سبین گل صاحبہ ایم پی اے صاحبہ تاہیرہ نجم صاحبہ ہماری چیئر پرسن ہے آسفہ سلیم صاحبہ سینئر وائس چیئر پرسن ہے تاہیرہ نسیم صاحبہ بھی سینئر وائس چیئر من ہے زلے فاطمہ ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری ہیں ہماری فاطمہ ایجاز صاحبہ ڈپٹی جنرل سیکٹری ہیں اور نسیم النساء صاحبہ وائس چیئر پرسن ہے ہماری اب ہم آجاتے ہیں سیول سوسائٹی کے مین اہدداران خواتین کے علاوہ جناب ڈاکٹر ارفان احمد پراچہ صاحب صدر جناب احسان خان صدو زئی صاحب چیف ارگنائزر ہمارے پرانے ساتھی اورنگ زیخ خان بلوچ صاحب چیف ایگزیکٹیف میاں نئی مرشد صاحب چیئر من شاہد محمود انساری صاحب ڈی گریڈ ہو گئے ہیں تھوڑے سے چیف کوارڈینیٹر جناب ملک امیر نواز صاحب ڈپٹی کوارڈینیٹر خاجہ ندیم شہزاد صاحب سینئر وائس چیئر من جناب مدسر بیگ صاحب وائس چیئر من جناب جاوید اقبال خان صاحب جنرل شکری ہمارے سکاؤٹ بائی اشفاق انساری صاحب ڈپٹی جنرل سیکٹری اجمل رونگا صاحب ہمارے فانائنس سیکٹری ہوں گے اور تصور ایاد صاحب سیکٹری اطلاعات ہوں گے اب میں ان شخصیات کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر اپنی سیٹ لیں ڈاکٹر ارفان احمد پراچہ صاحب جو کہ صدر ہیں جناب احسان خان صدوزائی صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور انگزیب بلوچ صاحب چیف ایکزیکٹیف صاحب آپ بھی تشریف لائیں چیئر من میاں نئی مرشد صاحب خواتین میں سے میں میڈم طاہرہ نجم صاحب چیئر پرسن ان سے مزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور جنرل سیکٹری صاحب زل فاطمہ ایڈوکیٹ سے مزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں ڈپٹی جناب جعوید اقبال خان صاحب ہماری آج کی اس تقریب کے اندر نہ صرف یہ عوضوں کے اناؤنسمنٹ تھی بلکہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو آپ نے میسیج کے اندر پڑے ہوں گے میں اپنے حصے میں صرف تین باتیں مختصر وقت میں گزارش کرنا چاہوں گا اس میں سے کچھ تو شاید بھائی نے ان کا ذکر کر دیا ہے یہ جو سوشل ورکر ہوتے ہیں یا انجیو کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پروٹوکال ایک ایس او پیز ہوتے ہیں کچھ کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے وہ بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں صرف مختصرا تین کا ذکر کروں گا بہت اہم ہے جس پہ آج کل توجہ نہیں جیتا تھی وہ وقت کی پابندی ہے وقت کی پابندی اب ہمارے اندر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کلچر سے بن گیا ہے کہ چلو یہ اگر دو بجے فنکشن ہے تو بارہ بجے کا بلاوا دے دیں جبکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بے وکوف بناتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دو بجے جانا ہے تو پھر بارہ بجے کا کیا مطلب ہے ڈی جیے ہم وہ ہار پینانے والا سلسلہ شروع کرتے ہیں میں ملتوں میں سوں محترمہ طاہرہ نجم صاحبہ سے تشریف لیں گی اور بطور چیئر پرسن ان کو ہار پنایا جائے گا آپ کی بھرپور تعلیم میں جی محترمہ طاہرہ نجم صاحبہ ان کے بعد محترمہ طاہرہ نسیم صاحبہ سینر وائز چیئر پرسن ان کے بعد محترمہ آسف آسفہ سلیم صاحبہ سینر وائز چیئر پرسن محترمہ آسفہ سلیم صاحبہ جی آسفہ سلیم صاحبہ کے بعد تشریف لیں گی محترمہ ذل فاطمہ ایڈوکیٹ صاحبہ بہت شکریہ جی ذل فاطمہ ایڈوکیٹ صاحبہ کے بعد محترمہ تشریف لیں گی محترمہ فاطمہ ایجاہ صاحبہ ان کے بعد میں ملتبہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف ہم جائیں گے جی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جناب پروفیسر انیت علی قریشی صاحب جناب ڈاکٹر فاروق خان لنگا صاحب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب جناب خرشید اکبر صاحب جناب آمر بشیر صاحب ڈاکٹر یوسف گل صاحب جناب ملک محمد یوسف صاحب گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں تصریف لائیں گے اجمر رونگا صاحب جی تصور اعجاد صاحب جناب کیسر اکبال صاحب آپ ہمارے ڈپٹی چیف آرگنیزر ہیں جی کیسر اکبال صاحب جناب اشفاق انساری صاحب ڈپٹی سیکٹری جناب جناب جاوید اکبال خان صاحب جنرل سیکٹری جناب مرزا مدسر بیک صاحب وائس چیئرمین جناب سید اکبال شاہ بخاری صاحب نائب صدر اب جناب خاجہ ندیم شرا صدیقی صاحب سینئر وائس چیئرمین جناب ملک امیر نواز صاحب ڈپٹی کوارڈینیٹر جناب میاں نائی مرشا صاحب چیئرمین سید اکبال فورم جناب اورنزب خان بلوچ ایڈوکیٹ چیف ایگزیکٹیب جناب احسان خان صدرزائی صاحب چیف آرگنیزر جناب ڈاکٹر رفان احمد پراجہ صاحب صدر سیول سوسائٹی فورم میں انتہائی مشکور ہوں جناب آسوا سلیم صاحب کا آپ فوکل پرسن ہے چائل پروڈیکشن ویل فیر بیورو آپ تشریف یہ تقریب آج آپ کے ازادبین بھی ہے میں انتہائی مشکور ہوں محترمہ ذل فاطمہ ایڈوکیٹ سہبہ کہ آپ چیئر پرسن ہے ساؤت پنجاب ہیومر ریٹس کمیٹی پنجاب بار کونسل کی جانب سے میں انتہائی مشکور ہوں جناب جواد امین کوریشی صاحب آپ ممبر ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی حالی میں مجودہ گورنمنٹ نے عوضے دیئے ہیں تو دوسری بات یہ کہ میں مجودہ گورنمنٹ کا میں بھی مشکور ہوں چونکہ میں آپ کا حصہ ہوں مجھے بھی بیت المال کا ممبر بنایا گیا ہے ہم کوشش کریں گے جتنے یہ لوگ جن کو یہ عوضے ملے ہم کوشش کریں گے اپنی کمیونٹی کو کوئی سرو کر سکیں بڑے بڑے دعوے تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ جتنے ہتوالوسا ہمارے پر وسائل آئیں گے یا ہمیں کچھ اختیارات ہوں گے ہم لوگوں کو ضرور سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے اور اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم آپ کے لوگوں کو ہی پریفر دیا کریں گے جہاں مجودہ گورنمنٹ کے جو ہمیں جو ریفر کیے جائے کیے گئے کیسز آئیں گے مختلف حوالوں سے ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی آپ بھی ہماری پریاریٹی کا حصہ ہوں گے کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے ہم سب لوگ اس مقام پر پہنچے ہوئے سب سے پہلے میں سیول سوسیٹی فورم کے جو انتظامیاں ہیں ان میں شاید محمود انساری صاحب اور اس کے باقی جتنی بھی انتظامیاں سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلائے اور اس خاص کا موقع پر اس کی پہلی ایکچیمنٹ جو انساری صاحب اور باقیوں نے نہیں بتائی ابھی تک وہ یہ ہے کہ ان کی ایکچیمنٹ بھی ویڈ پورم جو انجیوز کا تھا بہت زیادہ ہے آج جو ممبران بیت المال ہے یا باقی کے عددران پولٹیکل ہی ہوتے تھے یا اور طریقے سے لیکن اب جو ہے اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے عددران آئے ہیں ان کے مطلب ہے بات سنی جاتی ہے یا ان میں کام کرنے والے ایم پی ایز کی سطح پر بھی آئے ہیں جو ایک منفردوار کو جو لوگوں کو سکون دے اس سے زیادہ بہتر ہو اس میں اسپیشلی جو گاؤں کی سطح پر مسائل ہیں ان کو اڈریس کیا جائے جو کاشتکار کے مسائل ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محضرت ساتھی انعال میں بیٹھے ہوئے محضرت خواتین حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے رب ذلجلال کا کہ جس نے مجھ ناچیز کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا اور ان تمام دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو بھی کوئی ذمہ داری دی جائے میں اب تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم جو ملتان شہر کی بہتری کے لیے جیسے میرے بھائی نے شہر نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے یہ شہر کی بہتری کے لیے ہے یہ شہر ہم سب کا ہے تو اس کی بہتری کے لیے ہم تمام دوست خواتین و حضرات مل کے جو ہو سکے گا انشاءاللہ مشاورت سے اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہم وہ کام سر انجام دیں گے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ کوئی ہماری آواز بنا ہے بہت شکریہ جویس صاحب سیکرٹی جنرل خیالات کا ازار کر رہے تھے ملتمیسو جنابے ہمارے درمان موجود ہیں ہمارے سیول سیٹی فورم ملتان کے چیف آرگنیزر جنابے احسان خانصدوزئی صاحب مجھے چیف آرگنیزر کا عوضہ ملا ہے میں شکریہ عدا کرتا ہوں بورڈ کا بھی جنہوں نے یہ عوضہ مجھے دیا ہے اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیول سیٹی فورم کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا اور انشاءاللہ کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے جتنے بھی وعدہ دار بنے ہیں میں اپنے دل کی گہرہیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خواتین و حضرات کو اور تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو قیم و دیم رکھے اور یہ اپنی کام کر کے دکھائیں تاکہ اگلے تنور میں بھی کامیاب ہو سکے شکریہ احسان خان صاحب ملتم بیسوں ہمارے دنمیان موجود ہیں سیول سیٹی فورم کے آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں اور پہلے آپ چیف اور بنظر دے چار سال پھر چیئرمین رہے آج آپ ایک اچھی پوست پہ آپ کو نومینیٹ کیا ہے جناب اور عزیب خان بلوچ ایڈوکیٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں جو عددار آج منتخب ہوئے ہیں ان سب دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اور اس کے بعد جو حکومت کی طرف سے جو عدد ملے ہیں ان دوستوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تو بورڈ کو جو ہے نا وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا با اختیار ہے اور ہم سب دوست جتنے بھی ہیں اس بورڈ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں کیونکہ میں اس میں پہلے چیئرمین بھی رہ چکا ہوں سیول سوسائٹی صدر بھی رہ چکا ہوں چیف آرگنیزر بھی رہ چکا ہوں اور آج مجھے چیف ایگزیکٹیو بنایا گیا ہے تو میں بورڈ کا اور سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں ہمارے ملک میں جو ہے مسائل تو بہت ہیں لیکن وسائل بہت کم ہیں ہم ان وسائل میں رہ کر انشاءاللہ دوستوں کے مسائل کم کرنے میں پوری کوشش کریں گے آپ سب دوست یہاں تشریف لائیں خواتینوں حضرات میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ شکریہ جنابی عورت خان بلو شاہ خیالات کے ظاہر کر رہے تھے اور یہی تقاضہ بدتا ہے جنہوں نے گفتگو کی ان کے عوضے کے مطابق تو شکریہ بلو شاہر ہمیں ملتمیسوں میں دمیان موجود ہیں جنابی میاں نئی مرشد صاحب آپ چیئرمین ہیں سیور سیٹی فورم اپنے خیالات کا ظاہر کریں اعوذ باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سیور سیٹی فورم کے جو سے داران ہیں میں سب کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اور خاص طور پر آج کی اس تقریب میں آج تقریب کے چیف گیسٹ محترمہ سبین گل صاحبہ جو یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں آپ ایم پی اے کے علاوہ ابھی حال ہی میں ان کو وزیراعلا پجاب کا ترجمان کے طور پر ایک نظمہ داری دی ہے میں انساری صاحب کا تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ خاص طور پر ڈاکٹر حمائی فیضا صاحب کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ میں ملتو میس ہوں ہمارے دمیان موجود ہیں سیور ساڑی فورم ملتان کے صدر جناب ڈاکٹر رفان مدپراجہ صاحب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے میرے شہر کے چمکتے ستارے موضوع سامعین اسلام علیکم اس سال ہمارا جو مین جو ٹارگٹ رہے گا وہ ہمارے پانچ شعب ایسے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم اس طرح کام کریں گے اس میں تعلیم اور صحت اور دو بنیادی ہیں جو ہم شروع سے کر رہے ہیں جو ہمارے سگنیچر پروجیکٹ سلتے رہتے تھے اس میں ہم انشاءاللہ معاملت کریں گے گورمنٹ کی بھی معاملت کریں گے اداروں کی بھی کریں گے اور عوام کی بھی ہم رہنمائی کریں گے اس کے علاوہ ہم شہر کی بیوٹیشن کے لیے ہم نے شہر کے ماحول کو صاف سترہ کرنے کے لیے اس پہ بھی استفادہ انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے بتائیں گے لوگوں کو کہ انہوں نے شہر کو صاف کیسے رکھنا ہے اپنے علاقوں کو ساف کیسے رکھنا ہے اپنے جو گند ہیں ان کو کیسے انہوں نے منیج کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈسپوس کرنا ہے ہم اس پر بھی انشاء اللہ کام کریں گے اور چوتھے نمبر پر جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں انشاء اللہ کام کریں گے نوجوانوں کی بیروزگاری پر ہم نوجوانوں کو وہ مواقع مہیا کرنے کی کوشش کریں گے نوجوانوں کو وہ جگہ بتائیں گے وہ نوجوانوں کی ان کو وہ جگہ نومینیٹ کریں گے جہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں جہاں پہ نوکری کے مواقع ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ وہ اپنا جا کے وہاں پہ اپنی سمیشن کریں وہاں پہ اپنا سیوی ڈراب کریں اور وہاں کے انٹریو میں شامل ہو ہم اس کے لیے بھی ان کے انشاءاللہ صبح رہنمائی کریں گے اور ایک ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے معاشرتی انصاف پہ اس کے لیے زل فاطمہ ہمارے پاس اور ارنگزیب یہ دو ایسے لوگ ہیں ہمارے ٹیم میں جو میں سم کہ ہمارا ایک فخر ہے ہم معاشرتی انصاف کے لیے وہ لوگ جو دربدر پھر رہے ہیں ہم ان کی لیے بھی تو گدو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پانچ ایسپیکٹس ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا ہے کہ شاید ان ساری کس نارت کے بعد کا دور اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس میار کو آگے بڑھائیں اور اس میار کو اس میار پہ ہی قیم قیم رہ جائیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن انشاءاللہ جو مجھے ٹیم ملی ہے ہم نے مل کے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے اس معاشر کو اور آگے لے کے جانا ہے اور اس معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے ہمیں ہم نے آسانیے پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ان کی زندگیوں میں آسانی آ جائیں ہم انشاءاللہ اس سب چیزیں مل کے ایک نیا پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں اپنے حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ ملتان کو اپنی طور پر کوشش کریں گے کہ تبدیل کریں آپ سب دوستوں کا انتہائی ممنون ہوں جواد عمین قریجی صاحب ہمارے وہ دوست ہیں جو میمبر ہیں پریس کنٹرول کمیٹی کے چاہوں گا کہ آپ کوئی گوڈ ویشنگ ہمارے لیے آ کر دیں عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اللہ رب العزت تیری عبادت کرتے ہیں تجھے مدد مانگتے ہیں تمام پیارے پاکستانیوں کا اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بالخصوص شاہد محمود انساری ان کی ٹیم کا ڈاکٹر ایرفان فراجہ صاحب آپ کا اور بالخصوص میزبان ڈاکٹر رمائیوں شہزاد صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ نے پذیرائی دی اور ایک ورکر کو عزت افضائی کا جو ہےنا آپ نے تاج سر پہ پنایا میرے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے اور بالخصوص بطور سیول سسائٹی کے ایک رکن ہونے کے حصیت سے یہ میرے لیے بات فخر کا بھی سبب ہے کہ میں آج اس اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تقریب کا حصہ بنا ہوں شکریہ جواد مین کونیشی صاحب تو میں ملتمیس ہوں آپ سیول سسائٹی فورم کی آپ پیٹرن ہیں اور آپ ایم پیئے ہیں اور سپوکس پرسن ابھی آلیہ دینوں میں نوز ہوئی ہیں وزیرالہ پنجاب آپ کی بھرپور تعلیم ہیں محترمہ سبین گل خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر بیٹھے ہوئے موززین اور حاضرین سامین السلام علیکم سب سے پہلے میں جو آج سی ایس ایف کی نئے عدد داران ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ارفان پلچہ صاحب کی ستارت میں سی ایس ایف جو ہے وہ دن دگنی را چگنی جو ہے وہ ترقی کرے گا اور بڑے برپور طریقے سے جو ہے ہم اپنا ٹاسک جو ہے وہ اچیف کریں گے آج دو موقع ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے نئے عدد داران سیلیکشن ہوئی دوسرا کشمیر کے حوالے سے بات کروں گی یہاں پہ کچھ سجیسٹنز دیکھے گئے تھے ہمارے ڈریکٹر سوشل ویل فیر کچھ باتیں تھیں ان کی طرف سے ایک تو سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ وزیراعلا پنجاب ترجمان کا اوڈا پہلا اوڈا نہیں ہے اس سے بہلے بہت سارے اوڈے ہیں کسی نے یہ بھی کہا تھا سب سے زیادہ شاید ملتان میں دو لوگوں کے پاس اوڈے ہیں سرکاری ان میں ایک نہ میرا بھی تھا کیونکہ یہ بڑا پاورفول اوڈا ہے تو سب کی نظر میں تھا لیکن ایک اور آپ کو بتاتی چلوں جہاں میرے پاس بہت سارے اوڈے ہیں گورنمنٹ کے کوئی پنجاب آہ کسی پنجاب بارڈ کی ممبر ہوں کبھی کہیں کہ کسی کہیں لیکن جو آہ اس کے علاوہ جو میرے نظر میں سب سے پاورفول اوڈا ہے وہ پنجاب ومن پروٹیکشن اتھورٹی کا آہ میں آہ بورڈ آہ ڈریکٹر کی ممبر ہوں میں خان سے اس کے بعد یہ سب سے آہ پاورفول جو ہے وہ اوڈا ہے ڈسٹک لیول پہ جتنی بھی انجیوز ہیں ان کی فوکل پرسن مجھے مقرر کیا گیا ابھی جو میرے محترم بھائی آہ اپنے کنسرز بتا رہے تھے انجیو کے حوالے سے یہ اوڈا خاص طور پر میں نے اس لیے لیا ڈسٹک گورنمنٹ سے کیونکہ سوشل سیکٹر سے تعلق تھا میرا اور انجیوز کے مسئلے مسائل میں جانتی تھی کچھ تو جنون ہوں گے اور کچھ بلا وجہ جواز بنا کے انجیوز کو پرابلم کریئر کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے بھی بہت جل جائے سوشل ویل فیر کے ساتھ آہ مل کے جو ہے تمام جتنی بھی ہماری انجیوز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا جائے گا اور ان کے مسئلے مسائل ہلکہ نہیں کوشش کی جائے گی لاسٹ میں ایک میٹنگ کٹ چکی تھی سرکٹ ہاؤس میں اس کے بعد میں امرے پہ چلے گی لیکن اب دوبارہ جو ہے میں اس کو کنٹینیو کروں گی جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ ملتان کے جتنے بھی ڈسٹک کے کمیٹیاں ہیں اس میں سوشل سیکٹرز کے لوگوں کو ضرور شامل کیا جائے وہ اس لیے کیونکہ وہ ہی بہتر طور پر جو ہے نا اپنے ہمارا جو شہر ہے اس کے مسئلے مسائل کو بریف کر سکتے ہیں ابھی پرائیس کنٹرول کمیٹی میں ہمارے سوشل سیکٹرز کے کچھ لوگ ہیں اور انہی کی دم سے جو ہے وہ پرائیس کنٹرول کمیٹی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ڈی سی صاحب کے پاس بھی پہنچے اور شہر میں بھی اس کا شہر مچتا ہے اگر میرا اگر اس میں سوشل سیکٹرز کے لوگ نہ ہوتے تو اتنی فعل نہیں ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی ہے کچھ کام کر رہی ہے اور وہ بھی میرا جو میرا اپنا تجزیہ وہ اسی وجہ سے کام کر رہی ہے کہ اس میں سوشل سیکٹر کے لوگوں کو شامل کیا گیا کشمیر میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ہمیں دکھ ہے اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بڑے واضح طور پر تمام ڈپارٹمنٹس کو تمام ایم این ایم پی ایس کو یہ انسٹرکشنز جاری کی کہ پانچ فروری کو بھرپور طریقے سے ہر بندے نے یک جہتی کا اظہار کرنا ہے ہر پلیٹ فارم سے تاکہ پوری دنیا کو یہ واضح پیغام چلا جائے کہ پاکستانی جو ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کشمیری دے کے والے سے اپنی کو گفتگو کرنا جائیں گے جناب ملک محمد آمیڈوکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حمائیو شہزاد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا اور یہاں ظاہر ہے میں اپنے دائیں سے بائیں تک دیکھوں خواتین و حضرات سب جو لوگ بیٹھے ہیں ہم سب ایک ٹیم ہیں سیول سوسائٹی کے حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی ہم بہت سارے لوگ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات آگے آپ نے آج پھر اس کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمیں سب کو اکٹھا گیا اور لنچ کا بھی اعتبام کیا اور آج کیونکہ خیبر سے کراچی تک پوری قوم جو ہے ہمیشہ کی طرح پانچ فروری کو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتی ہے اور آج خاص طور پر حکومت پاکستان ہمارے وزرعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہم نے اس دن کو بھرپور انداز میں منایا اور پورے پاکستان سے ایک پیغام جا رہا ہے پوری دنیا کو اور بالخصوص یو انو کو اور ان تمام دنیا کی طاقتوں کو جو فیصل سازی کے عمل میں حصہ لیتی ہیں کہ ایک سو اسی دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کم و بیش چھ مہینے ہونے والے ہیں کرفیو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں جو زندگی ہے ان کی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے اور ہزاروں کی قداد میں نوجوان ہیں جن کو اپنے گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے اور وہ جیلوں میں ہیں جیلیں بھر گئی ہیں بچوں کو عدویات نہیں مل رہی اور مائیں اپنے سوہاگوں سے بیویاں جو ہیں وہ بچڑی ہوئی ہیں اور جو درندگی کی بدترین جو مثال ہے وہ نرندر موڈی نے جو ہے وہ دی ہے جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اور اس کی مثال کبھی کہیں نہیں ملتی جو کچھ وہ اپنے ایک جو موتسبانہ سوچ ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے اور ہندوستان کا جو ایک سیکولر انڈیا کا ایک نعرہ تھا وہ چہرہ بھی بری طرح سے داغدار ہو گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہندو جمہوریہ بن گئی ہے وہ ہندوستان نہیں بنا جہاں ہمیشہ باقی اقلیتوں کے بھی حقوق کی بات کی جاتی تھی اور رہی صحیح قصر جو سیٹیزن ایکٹ میں تو ترمیم کی ہے اور اس کے بعد تو پورا ہندوستان چیخ اٹھا ہے اور سو مچ سو کہ بنگلہ دیش جو ہمیشہ سے ہندوستان کی لائن کو ٹو کرتا تھا ان کا اتحادی تھا آج بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قادی اعظم محمد علی جنہ کے بقول کے کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور جو قربانی ہے کشمیریوں کی وہ رائے گا نہیں جائے گی اور وہ وقت اب آ گیا ہے کہ جس طرح مسلم امہ نے بھی کروٹ لی ہے کہ کشمیری کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت بھی ملے گا اور ان کو آزادی بھی ملے گی پاکستان کی پوری قوم ہر مکتبہ فکر کے لوگ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور آج کے دن کا پیغام بھی ہمارا یہی ہے آخر میں میں ایک بار آپ سب سیول سوسائٹی فورم کے جو عودے داران جن کا اعلان ڈاکٹر امائیو شہزاد صاحب نے کیا ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں میں خود بھی آپ کا ایک ادنا سا ورکر ہوں کارکون ہوں اور میں آپ سب کے ساتھ ہوں اور اگلے دو سال کے لیے انشاءاللہ جو بھی آپ ایکٹیوٹی کا پلان برائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ یہ بہت شکریہ ملک آمی ڈوکر صاحب خیالات کا آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان